اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب بھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک مشہور ٹک ٹاکر نے ایک ایسی حرکت کی ہے کہ ہر طرف شور اٹھا ہوئے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا اور بیان بازی بھی ہو رہی ہے وہ حرکت کیا ہے اور اسلام اس حوالے سے کیا گائیڈنس دیتا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں ٹک ٹاک پر سب سے زیادہ فین فالونگ رکھنے والی خاتون نے ایک شخص کے ساتھ ویڈیو بنائی اسے اپلوڈ کیا وہ بہت وائرل ہوئی اس ویڈیو میں محصوفہ نے اپنی پینٹ کے سامنے والے حصے پر چین کے ساتھ سلیب لٹکائی ہوئی تھی جو کہ پینٹ کی زپ پر لٹک رہی تھی جبکہ سلیب کرسچنز کا مقدس نشان سمجھا جاتا ہے جس وجہ سے کرسچنز کے جذبات شدید مجروح ہوئے انہوں نے اسے سلیب کی توہین اور بے حرمتی کہا اور باقاعدہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں مقدمہ بھی درج کرایا میں یہاں اپنے ویورز کے لیے یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ کرسچنز سلیب کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے کر کے اسے مقدس سمجھتے ہیں حقیقت میں اس کا سجدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں کرسچنز عقیدے کے مطابق عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے سلیب پر چڑھے جبکہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے اسے کرسچنز کا عقیدہ کفارہ کہا جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ سلیب کی تعظیم و تقریم کرتے ہیں اسلام میں سلیب کی حیثیت ایک بہتان کی ہے جو اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام پر باندھا جاتا ہے احادیث متواترہ میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اتریں گے عادل حاکم بن کر سلیب کو توڑ دیں گے ناظرین یہ بات واضح ہو جائے کہ سلیب اسلامی عقیدے کے اپوزٹ ہے اور بالآخر اس کو زوال ہے باقی یہ سوال ضرور اہم ہے کہ غیر مسلموں کے جھوٹے مگر ان کے ہاں جو مقدس شاعر ہیں جو مقدس سمجھے جاتے ہیں ان کا مسلمانوں کو کتنا خیال رکھنا چاہیے اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہے کیا سلیب کی بے حرمتی گناہ ہے اگر آپ سورہ انام کی آیت نمبر 108 دیکھیں رب تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے وَلَا تَسُبُّ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ اور اے مسلمانوں تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو جنہیں یہ مشرق لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں پھر وہ لوگ بھی زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جسے غلط اقائد اور باطل نظریات والے اپنے مذہب کی توہین یا بے حرمتی سمجھیں کیونکہ اس طرح وہ بھی بدلے میں بڑھ چڑھ کر تمہارے دین اور مقدس شائر پر بولیں گے اور یہ تم سے برداشت نہیں ہوگا مزید اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک متفق علیہ حدیث سناتی ہوں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے پوچھا گیا کہ بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اگلا بھی اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اس طرح گویا انسان خود اپنے والدین کو گالی دیتا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے ناظرین دیکھا جائے تو انٹرنیشنل میڈیا جو مذہبی آزادی اور آزادی اظہار کا ہمیشہ نعرہ لگاتا ہے ان کی آزادی تو صرف اسلام پر بولنے کے لیے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہوتی ہے جبکہ اسلام ٹرولی مذہبی آزادی کا ہامی ہے کہ دوسروں کے جذبات ان کے غلط ہونے کے باوجود بھی مجرور نہ کیے جائیں حق کا پرچار اپنی جگہ مگر مقدس شاعر کو نشانہ نہ بناو مذہب کو گالی نہ دو ان کے ہاں جو نشان اہم ہے اسے غلط استعمال نہ کرو اس سارے معاملے میں مجھے ہمیشہ ایک سوال بڑا پریشان کرتا ہے کہ جب میں اپنے پولیٹیشنز اور انکر سے سنتی ہوں کہ وہ ان کی فیور میں چیخ چیخ کر بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مسیحی بھائی ہمارے مسیحی بھائی مسیحی برادری یہ بڑی عجیب بات ہے اسلام نے ان کے باطل اقائد کی توہین سے روکا ہے لا تصب اللزین اور یہ گویا انسان کا خود اپنے والدین کو گالی دینا ہے اور یہ قبیرہ گناہ ہے مگر یہ تو نہیں کہا کہ تم فرقی مٹا دو اور ایک ہو جاؤ مسیحی بھائی مسیحی بھائی ہمارے مسیحی مسیحی برادری مجھے یہ بتائیں کہ خونی بھائی تو ہوتے ہیں اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوا کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ مسیحی بھائی کیا ہوتے ہیں کیا وہ ہمارے بھائی ہیں مجھے بھی بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے ان کی کتابوں میں یا ہماری کتابوں میں مجھے تو کہیں نہیں ملا بلکہ اس حوالے سے جب میں دیکھ رہی تھی تو شیخ صالح الفوزان کا اتنا خبردار کر دینے والا میں نے پتوہ پڑھا وہ لکھتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ یہود و نصارہ ہمارے بھائی ہیں وہ کافر ہو جائے گا اللہ یہ کہ کہنے والا جاہل ہو پھر بھی اسے سمجھایا جائے گا لیکن اگر وہ مسر رہتا ہے تو اس پر کفر کا حکم لگے گا تو جو میڈیا پر بیٹھ کر مسیحی بھائی مسیحی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں وہ بھی اپنے اسلام کی تجدید کریں اور جو اس طرح کی حرکات غلطی سے کرتے ہیں انہیں بھی ایکسکیوز کرنا چاہیے وہ سوری کریں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا السلام علیکم ورحمت اللہ